میں ہوں علیم تحر آپ تمام احباب کی خدمت میں آداب ارز آج ہم دیکھیں گے اردو یوک بھارتی گیاروی جماعت کی کتاب سے حصہ نظم میں حمدیہ ربائیات جو کلمبن کی ہیں مرزا سلامت علی دبیر صاحب دے دیکھتے ہیں پیش درس پیش درس میں دیکھئے کہ شائری میں پسیدہ مرسیہ حمد اور ناعت کی اصناف اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہیں حمد کا موضوع اللہ تعالی کی ذات ہے حمدیہ شائری میں اللہ تعالی کی تعریف کی جاتی ہے اور حمد کی ظاہری حیط مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے یعنی حمد کے اشعار غزل یا قصیدے کے شیروں کی طرح مقفہ ہو سکتے ہیں یا کموں بیش مصروں کے بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی ہے کبھی شائر صرف چار مصروں میں اللہ کی تعریف کو مکمل کر دیتا ہے ان چار مصروں کا وزن و بحر بحر حضر کا ایک خاص وزن ہو تو اسے ربائی کہتے ہیں اب تک کی جماعتوں میں آپ نے مختلف حیطوں والی حمد پڑی ہیں یہاں حمد کو ربائی کی حیط میں پیش کیا جا رہا ہے پہلی ربائی میں شائر کہتا ہے کہ اللہ تعالی کائنات کی ہر شائع کا خالق ہے خلاقے ماہ وہ ماہی وہی اپنے بندوں کو تاج و تخت اور دولت سے نوازتا ہے نوازتا ہے بخشندہ تاج و تخت شاہی اور وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا رہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہو نور السموات والارض دوسری ربائی میں اس بات کو شائر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شما کی طرف لپک رہا ہے وہ شما کی لاؤ کی طرف نہیں اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے چاند سورج ستاروں میں اللہ تعالی ہی کا نور ہے بلکہ ہر روشن شائع میں اللہ تعالی کا نور دمک رہا ہے تیسری ربائی میں وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَعَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعَ کا مضمون نظم کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت قطرے کو گوھر بناتی ہے اللہ کی قدرت ہی سے سرو بلندی حاصل کرتا ہے پھولوں میں رنگ و بو بھی اللہ کے دم سے ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا غلط ہے اگر اللہ عزت نہ دے تو ہر چیز کی اہمیت ہر شخص کا وقار بیکار ہے چوتھی ربائی میں بندے سے اللہ تعالی کے اٹوٹ رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے شائع کہتا ہے کہ حضرت خضر جنگل بیابانوں سے تو واقف ہیں مگر عدم کے سہرہ کی انہیں خبر نہیں موت کے بعد انسان کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر اللہ تعالی اب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بندے کا اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں آخری ربائی میں شائع کہتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں بلکہ گناہوں کی وجہ سے قلم کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو گیا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہیں اللہ تعالی کی غفاری کا معاملہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہے تیسرے مصرے میں شائع نے بہت احتیاط سے کہا ہے کہ اسے میری جرعت اسے میری جرعت نہ سنجھیں کہ خدا اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ یقتہ ہیں گناہوں میں مجھ سے کوئی نہیں اور مغفرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں جان پہچا مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا ان کے اجداد ایران سے آئے تھے وہ انتیس اگست اٹھرہ سو تین کو دہلی میں پیدا ہوئے سات برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لخنوں پہنچے وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی شائری کی طرف میلان دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرسیہ گوشائر مظفر حسین زمیر کی شاگردی میں دے دیا میر زمیر نے اپنے شاگردے کا تخلط دبیر رکھا مرزا دبیر نے ربائی، خطہ، مصنوی، سلام اور قصیدے بھی کہے ہیں لطیف تشبیحوں دل آویز استعاروں اور سنائے بدائے کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے ان کے مرسیہ دفتر ماتن کے نام سے بیس جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں دبیر نے اٹھرہ سو پچھتر میں لخنوں میں وفات پائی اور اپنے مقان ہی میں دفن ہوئے دیکھتے ہیں روائیات اہباب یارب خلاقِ ماہو ماہی تو ہے بکشندہِ تاج و تختِ شاہی تو ہے بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے اب دوسری روائی دیکھئے پروانے کو دھن شما کو لاؤ تیری ہے آلم میں ہر ایک کو تگو داؤ تیری ہے مصباح وہ نجوم وہ آفتاب و مہتاب جس نور کو دیکھتا ہوں زاو تیری ہے تیسری روائی دیکھئے خطرے کو گوھر کی آبرو دیتا ہے قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے بیکار تشخص ہے تسنو بے سود بیکار تشخص ہے تسنو بے سود عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے چوتھی روائی دیکھئے گا کہ سہرائے ادم سے خضر آگاہ نہیں سہرائے ادم سے خضر آگاہ نہیں اس راہ ہمیں روح تک بھی ہمراہ نہیں صحت میں مرض میں رنجو راحت میں دبیر بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں اور یہ آخری روائی ہے کہ خاما بھی میری طرح سیاہ کار نہیں یہ مشکہ گناہ کسی کو زنہار نہیں گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں مجھ سا آسی خدا سا غفار نہیں مجھ سا آسی خدا سا غفار نہیں یہ بہترین ربائیات تھیں جو آپ سماعت کر رہے تھے حمدیہ ربائیات اور معانی وہ اشارات میں آپ دیکھیں کہ خلاق یعنی بہت تخلیق کرنے والا بخشندہ یعنی عطا کرنے والا استحقاق یعنی حق لو یعنی محبت لگن چاہت تگو دو بھاگ دو مراد تلاش مصبح تشخص یعنی شخصیت مراد شناخ زنہار یعنی ہرگز مشکی سرگرمیاں ربائی کی تعریف بیان ربائیات کا بغار مطالعہ کر کے زہل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے شجری خاقہ مکمل کیجئے یہ سب آپ بہت آسانی سے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ مشک کر سکتے ہیں خاقہ مکمل کیجئے روشنی دینے والی چار چیزیں اس میں چار کھانے دیئے گئے ہیں اس میں آپ نام لکھنے ہے اس کے علاوہ خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والے الفاظ کے مناسبت سے خاقہ میں موضوع لفظ لکھئے پھر ازائل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے نمبر ایک روائی کی روشنی میں اللہ کی صفات کو واضح کیجئے نمبر دو خدا کی جانب سے بے منت و بے سوال و بے استحقا ملنے والی چند نعمتوں کا ذکر کیجئے نمبر تین روائی کے کسی ایک کافیہ کا استعمال اپنے جملوں میں کیجئے نمبر چار روائی سنات کو واضح کر اس کا نام لکھئے نمبر دو روائی میں باندے گئے مضمون کو بیان کیجئے نمبر تین عالم میں ہر ایک کو تگو دو تیری ہے اس مصرے کی وضاحت کیجئے اور نمبر تین روائی کی مدد سے خاقے میں موضوع الفاظ لکھئے قطرہ سر و گل تشقص اس کے آگے تیر کے نشانات ہے اس کے آگے کے لفظوں کو پرو کرنا ہے زیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے تشقص اور تصنع مرادی مفہوم تحریر کیجئے پھر اس کے بعد نمبر دو عزت وہی عزت جو تُو دیتا ہے مصرے کی وضاحت کیجئے اللہ تعالی عزت اور زلت کا دینے والا ہے ربائی کے مضمون کو بیان کیجئے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چار میں قطرے کو گوھر کی عبرو دیتا ہے مصرے کی وضاحت کیجئے اور پانچ نمبر ہے درج زیل شیر کے معنوی حسن کو واضح کیجئے بیکار تشقص تسنع عزت وہی عزت جو دیتا ملمہ کاری بناور کوئی عزت نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ ملمہ کاری ایک اچھی چیز نہیں ہے یہاں پر آپ شیر کے معنوی حسن کو واضح کر سکتے ہیں زیل کے سرگمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے نمبر ایک سہرائے ادم سے خزر آگاہ اس ربائی میں استعمال ہونے والی سنت لکھئے نمبر تین ربائی کا مرکزی خیال واضح کیجئے نمبر چار درج زیل شیر کا مطلب بیان کیجئے کہ صحت میں مرض میں رنج راحت میں تبیر بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں بے شک ساری تمام شفا ہو یا تقلیف راحت ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کر گا بلکہ اللہ تعالی تمام جہانوں کا مالک ہے پھر اس کے بعد زیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے نمبر ایک خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں اس مصرے کی استحسانی وضاحت کیجئے نمبر دو مشک گناہ کے معانی کو مفہوم واضح کیجئے پھر نمبر تین ربائی کا مرکزی خیال تحریر کیجئے نمبر چار اس ربائی میں سیاہ کار زنہار اور گفار کافیہ استعمال ہوئے ہیں آپ اسی طرح کے مزید چار کافیہ لکھی ہے اور پانچ نمبر ایک کار لاحقے کا استعمال کر کے چار نئے الفاظ کا شبکی خاقہ بنائی اور سرگرمی منصوبہ میں دیا ہے کہ ربائی ات کا ایک منصوبہ تیار کیجئے جس میں ربائی کی تعریف بہر کے علاوہ شاعر کا نام تعریف اور اس کے دیوان کا تذکرہ شامل ہو یہاں پر یہ اختتام ہوتا ہے اس حمد کا جس میں ربائی آج بڑے اچھے نم سے پیش کی گئی تھی اب تک کے لئے صرف اتنا ہی اب دیجئے اجازت علیم تاہیر ہو پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ نئے کلام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ جو احباب ہم سے نئے جڑ رہے ہیں وہ سب پرائیب لائک اور کمنٹس کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے جس پر آل کلک کر کے بٹن دبائیں تاکہ ہماری نوٹیفیکشن سے آپ کو ملتی رہے خدا حافظ جہ ہن جہ بھارت